خبر یہ ہے کہ فردوس عاشق آوان نے وزیر آزم کی دنیا سے کردوں میں ریلیف کی اپیل ترقیب وزیر ممالک کے غریب آوان کی آواز قرار دی ہے اور کہا ہے کہ کرونا کے جیلنج نے ترقیب وزیر ممالک کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے مہران سے نبردازمہ ہونے کے لیے ایک موثر عالمی رد عمل کا وقت آپ پہچا ہے موابنی خصوصی فردوس عاشق آوان نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ مولک وائرس دنیا بھر میں پھیل چکا ہے کرونا کے چانلنج نے بالخصوص ترقیب وزیر ملکوں کے عوام کی صحت اور معیشت کو ہلا کر دیا ہے وزیر آزم کی دنیا سے کردوں میں ریلیف کی اپیل ترقیب وزیر ممالک کے غریب عوام کی آواز ہے ترقیب وزیر ممالک میں کرونا کے سماجی اور موشی اثرات زیادہ گھمبیر ہو سکتے ہیں پھر دو ساشق آوان نے مزید کہا کہ اس بہران سے نور آزمان ہونے کے لیے ایک موثر عالمی رد عمل وقت کا اہم تقاضہ ہے اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کو انسانی حقوق کی آفاقی منشور پر کاربند رہتے ہوئے تیسری دنیا کی عوام کو بھوک اور افلاس سے بچانے کے لیے وسائل کی فرہامی اور ریلیف کا لاحے عمل مرتب کرنے میں قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا موسیقی